آپ کی ویڈیوز پر ویوز نہیں آرہے سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے واسٹائم نہیں پورا ہو رہا آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں کوئی ٹرکس نہیں دوں گا ٹپس دوں گا جو میرا اپنا ایکسپریئنس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوسری بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یوٹیوب پر کامیاب ہونے کے لیے ویوز لانے کے لیے سبسکرائبر لانے کے لیے واسٹائم پورا کرنے کے لیے کوئی بھی ٹرکس نہیں ہوتی جتنی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ہم یہ ٹرکس لگا لیں یہ ٹرکس لگا لیں کوئی ٹرکس نہیں ہے یوٹیوب پر کامیاب ہونے کے لیے صرف ٹپس ہیں یوٹیوب کے الگوریتم کو سمجھنا ہوتا ہے یوٹیوب کے پروگرام کو سمجھنا ہوتا ہے جب آپ یوٹیوب کے الگوریتم کو سمجھ جائیں گے یوٹیوب کے پروگرام کو سمجھ جائیں گے آپ آٹومیٹکلی آپ کی ویڈیو وائرل بھی ہو جائے گی ویڈیو رینگ بھی ہو جائے گی آپ کے سبسکرائبر بھی آ ج اور آپ یوٹیوب سے بہت اچھا کمانا بھی شروع کر دیں گے میرا اپنا ایکسپریئنس ہے میں نے جب یہ چینل بنایا تو میں نے تین ماہ میں اپنے چینل کو مانٹائز کروا لیا تھا اب کیا تھی اس کی وجہ کہ میں نے تین ماہ میں اپنے چینل کو مانٹائز کروا لیا کیونکہ میں نے سٹارٹنگ میں اگر آپ سٹارٹنگ سے مجھے جانتے ہیں تو ایک پاکستان میں بہت بڑا فراؤڈ ہو رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے میں نے اس کو کور کیا اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی نہ صرف ویڈیوز بنائی بلکہ بہت کچھ کیا اس کے اوپر سڑکوں پہ بھی گئے باہر بھی نکلے لون اپلیکیشن کے اوپر ویڈیو بنائی ان کو اکسپوز کیا آپ نے ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کو اکسپوز کرنا شروع کر دینا ہے جو ایسی چیز غلط ہو رہی ہے ہمارے پاکستان کے عوام کے ساتھ غلط ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ غلط ہو رہی ہے اس کو اکسپوز کیا یہ جو سود کا کاروبار کر رہے تھے لون اپلیکیشن کے نام سے لوگوں کے گھروں کو جار دیا لیکن بعد میں میں نے ٹوپک چینج کیا اب ٹوپک چینج کیوں کیا میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز میں لوگوں کو سمجھایا کہ لون مت لیں اس میں مت پھسیں یہ سود کا کاروبار ہے یہ آپ کی نسلیں برباد کر دے گا لیکن مجبور لوگ پھر بھی لون لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں کیا وجہ ہے مہنگائی اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے اس لیے میں نے اپنے ٹوپک کو چینج کیا کہ جو لوگ لون لے رہے ہیں یا ہمارے پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے لون اپلیکیشن میں بھض رہی ہے اگر ان کو یوٹیوب سکھا دی جائے اونلائن ارنگ سکھا دی جائے اگر ان کی جے میں پیسے ہوں گے ان کے پاس پیسے ہوں گے تو کوئی بھی لون اپلیکیشن سے لون نہیں لے گا کوئی بینک سے لون نہیں لے گا کوئی اپنے ریلیٹیو سے لون نہیں لے گا لوگ مکروز نہیں ہوں گے یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ویڈیوز نہیں آرہے آپ نے بہت سی ویڈیوز کو دیکھی ہیں آپ نے بہت سی ٹرکس لگا لی ہیں پھر بھی ویڈیوز نہیں آرہے تو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ میں نے اپنے چینل کو تین ماہ میں مونیٹائز کیا کیونکہ میں نے ایک ٹوپک کو کور کیا آپ کا جس بھی کٹیگری پہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں جو بھی آپ کا ٹوپک ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے لوگوں کی پرابلم کو سولو کرنا ہے جب تک آپ کسی کی پرابلم کو سولو نہیں کریں گے آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ میں نے یوٹیوب سے پیسے کمانے ہیں تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے یوٹیوب پر کامیابی کا راست یہی ہے کہ آپ جس بھی کٹیگری میں ویڈیو بنا رہے ہیں چاہے کوکنگ کی ہے چاہے کسی اور چیز کی ہے ایجوکیشن کی ہے آپ کی ویڈیو اگر کسی بندے کے پاس چلی جاتی ہے تو اس بندے کی پرابلم سولو ہونی چاہیے اور دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ اگر آپ انٹرٹینمنٹ کرنا چاہتے ہیں پرینک وغیرہ فنی ویڈیو بناتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں فنی ویڈیو بنانا ایجوکیشن ویڈیو بنانے سے زیادہ مشکل ہے اس میں دو دو تین تین کیمرے یوز ہوتے ہیں بہت محنت کرنی ہوتی ہے چاہے چار منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے لیکن آٹھ دس گھنٹے دو دو دن لگ جاتے ہیں فنی ویڈیو کو بناتے ہوئے تو فنی ویڈیو اگر آپ بناتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کروا رہے ہیں اس سے بھی آپ کا چینل وائرل ہو سکتا ہے آپ کا چینل گروہ ہو سکتا ہے اب گروہ کیسے ہوگا کیونکہ ہر بندہ اس تائم معاشی حالات میں مبتلا ہے ہر بندہ پریشان ہے جب کوئی فنی ویڈیو دیکھے گا اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹائے گی اس کو خوشی ملے گی تو وہ دوبارہ بھی آپ کی ویڈیو دیکھے گا جس سے آپ کا چینل گروہ ہو سکتا ہے آپ کے چینل کے سبسکرائبر بھی بڑھیں گے واسٹائم بھی بڑھے گا اور آپ گروہ کر سکتے ہیں نمبر ون آپ نے لوگوں کی پرابلم کو سولف کرنا ہے آپ نے کسی بھی ٹوپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں یہ سوچ کے بنائیں کہ میری ویڈیو اگر کسی بندے کے پاس جاتی ہے وہ ویڈیو کو دیکھتا ہے جس مسئلے کے لئے اس نے میری ویڈیو پر کلک کیا ہے اس کا مسئلہ سولف ہونا چاہیے اگر آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کا مسئلہ سولف نہیں ہوتا تو آپ چاہے دس سال لگے رہے ہیں جو جتنی مرضی ٹرکس لگاتے رہے ہیں آپ یوٹیوب پر کامیاب نہیں ہو سکتے یہی ریالٹی ہے اس سے علاوہ یوٹیوب پر کامیابی کا اور کوئی رستہ نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نئے یوٹیوب چینل بنایا ہے ابھی آپ کی اتنے زیادہ سبسکرائبر نہیں ہیں پانچ دس زار سبسکرائبر آپ کے نہیں ہیں تو آپ نے اپنی ویڈیو میں سکرپٹ رائٹنگ کرنا سیکھنا ہے سکرپٹ رائٹنگ کیا چیز ہوتی ہے اس پہ میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا جب تک آپ سکرپٹ رائٹنگ نہیں کریں گے تب تک آپ کی ویڈیو رینک نہیں کرے گی یوٹیوب کے الگوریتم کو سمجھنا ہے یوٹیوب کا الگوریتم کیا کہتا ہے آپ کی ویڈیو کا آڈینز ریٹینشن کتنا ہونا چاہیے سی ٹی آر کتنا ہونا چاہیے آڈینز ریٹینشن کتنا ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں بیسیکلی آپ نے یوٹیوب کے الگوریتم کو یوٹیوب کے پروگرام کو سمجھنا ہے باقی چیزیں اپنی آنے والی ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے میں سمجھاتا رہوں گا جس سے آپ کو مکمل اس چیز کو آپ سمجھ سکیں کہ آپ کس طرح اپنے چینل کو گرو کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک